اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے کبار تعبیر میں سے ہیں بڑے بڑے صحابہ کی شاگئی تو اس زمانے کے ہیں یہ تو دیا کرتے تھے بڑے مالدار تھے تو اسی طریقے زندگی گزرتی تھی ایک مرد پہ ایک جگہ پر گئے تو وہاں نہ وہ آدمی موجود تھا اور نہ اس کے جو ہے وہ گھر میں کو اور ایسا فرصیر اس کی بیوی گھر میں موجود تھی انہوں نے کہا جی میرا خرضہ دو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں تو نہ میرا میاں گھر میں ہے نہ میرے پاس کچھ ہے تو میں کچھ میں تمہاری مدد کر سکتی حالبتہ ہم نے بکریزی باقی تھی وہ گوشت بھی سارا تقسیم ہو گیا ہے صرف ایک سیری باقی ہے سیری سیری کا گوشت ہے اس نے کہا چلو وہ سیری دے دو کیونکہ یہ ایسے کرتے تھے کہ اگر کوئی وقت پہ پیسے نہیں دیتا تھا اور یہ پیسے لینے جاتے تھے نہیں ملتے تھے تو وہ جو ٹائم ان کا ضائع ہوتا تو اس کا تاوانی بھی ڈال دیتے تھے ہاں وہ بھی ڈال دیتے تھے تو لہٰذا یہ سیری لے کے آگئے گھر میں جو ہے گھر میں انہوں سے کہا کہ وہ یہ سیری پکاؤ انہوں نے کہا لکڑیاں گھر میں نہیں ہیں گھر میں گھی نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا تو بزار سے لکڑیاں گھی بھی لے کے آگئے تو اب انہوں نے سیری پکانا شروع کی اتنے میں ایک سائل دروازے پہ آیا مانگنے والا جب مانگنے والا دروازے پہ آیا تو گھر میں نے کہا کہ وہ کچھ اس کو دینا ہے کہا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں یہ گھر میں پہلے ہم تو کھائیں ان کو بھگا دیا نہیں دیا اب گھر میں نے جب سیری بنا لیا اور سارا کھانتیار کیا اب ہنڈیاں میں دیکھا تو سارا خون ہی خون ہو گیا بلٹ خون سے بھری پڑی اسی کہا کہ حبیبی عجمی دیکھو کیا ہے کیا ہوا کہا دی کہا دی تمہاری بوخل اور کنجوسی تم نے وہ مانگنے والے سائل کو کچھ دیا نہیں نا دیکھو یہ وبال آگیا ان کے دل پہ چوٹ لگی دوکھ ہوا کہ اچھا یہ تو بڑا افسوس ہوا اس کے بعد سے انہوں نے سوچا میں توبہ کرتا ہوں یہ وہاں سے نکلے اب یہ جا رہے تھے تو میدان تھا میدان میں بچے کھیل رہے تھے تو بچوں جیسے ان کو دیکھا تو بچے کہا پیچھ ہٹ جاؤ پیچھ ہٹ جاؤ وہ حبیب سود خور آ رہا ہے حبیب سود خور آ رہا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں اس کا سایہ ہم پہ پڑ جائے دور رو دور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ بری قیمت رہ گی بچے بھی مجھے سود خور کہہ کے پکارتے ہیں بڑا افسوس ہوا چلتے چلے جا رہے ہیں آگے گئے تو وہاں آگے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی بزرگ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ بھئی وہ کہہ لگے بھئی ابھیوی اجمی کہا جاتے ہو کہا کہ بس وہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی حسن بسری کے پاس جا حسن بسری کے پاس چلے گئے تو حسن بسری نے ان کو کوئی کلمات توبہ کے علوا دی توبہ کر دی انہوں نے اب وہاں سے واپس لوٹے سوچا کہ سب کی قرضے ورزے سود واپس کر دوں گا واپس آ رہے تھے تو راستے وہی بچے ان بچوں نے جیسے دیکھا تھا تو سب کہا لگے بھئی بھئی وہ پیچھے اڑ جو پیچھے اڑ جو حبیب تائب آ رہا ہے حبیب تائب آ رہا ہے کہ اس سے اب توبہ کر لیا ہے یہ نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد اس کے کپڑوں کا لگ جائے اپنے ناپاک گناہگار پاؤں کو دور رکھو ہماری گرد لگ گئی تو کہیں گناہگار ہو جائے اللہ کیاں پوچھو جائے اب تو یہ حبیب تائب آ رہا ہے ان کو بڑی دل پر چوٹ لگی یا اللہ تو کیسا کریم ہے ابھی یہ مجھے حبیب سودخور کہہ رہے تھے اور ابھی میں نے ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کیے تو نے فوراں ہی ان کی دلوں کو بدل کی ان کے زبان سے نیک کلمات کلوا دیئے حالکہ ان کو پتا نہیں کہ میں نے توبہ کر لیے یا اللہ تو بڑا کریم ہے ابھی اللہ پر یقین کا بڑھ گیا واپس آئے اعلان عام کر دیا کہ سب کے قرض معاف سود معاف اور جو کچھ تھا سب کو دے دیا یہاں تک کہ مانگنے والے آئیت وہ چادر بھی انہوں نے دے دی اب ایک اور مانگنے والا آگیا کچھ نہیں تو بیوی کے سر پر جو چادر تھی وہ اس کو دے دی اب دونوں میاں بیوی نیم بھرنا ہو گئے یعنی سب کچھ بانٹ دیا کچھ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں تجھے راضی کرنے کے لیے آج ہم نے سب لٹا دیا ہے اب تو ہم سے راضی ہو جا بس پھر اللہ نے تو راضی ہونا تھا اللہ نے پھر توقع اعتماد کا وہ مقام ان کو عطا کر دیا کہ بس پھر تو یقین کامل کو لے کے چلتے تھے کیونکہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر نصر سے ظاہر کرتے تھے ان کا یہ واقعہ دلچسپی ہوا کہ ایک مرد میں امام حسن بصری رحمت اللہ لے ان کی خدمت میں آئے تو ان کے گھر آئے تو کوئی کہ ایک طرح استاد تھی امام حسن بصری ان کے تو انہوں نے جلدی سے جو کی روٹی تھی نمک تھا پانی تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا اب وہ امام حسن بصری وہ کھا رہے تھے کھانے کے دور میں ایک مانگنے والا سائل آ گیا سائل جیسے مانگنے والا آیا تو انہوں نے کیا کیا وہ ان کے سامنے سے روٹی ووٹی نمک پر اٹھایا وہ سارا سائل کو دے دیا فقیر کو دے دیا اب امام حسن بصری حیران جب وہ دے دیا امام حسن بصری فرمایا کہ حبیبِ عجمی تو جو ہے نا تو جو اللہ نے ولایت و معرفت تو دے دی ہے پر تیر پر علم نہیں ہے بھئی مہمان کے سامنے سے اٹھا کے یوں دیتے ہوتے ہیں اللہ کے بعد نے ایک آج ٹکڑا توڑ کے دے دیتا فقیر کو تو انہیں تو پورا اٹھا کے دے دیا یہ بات انہوں نے ان کو کہی حبیبِ عجمی خاموش رہے ابھی پس کچھ لمحے گزرے ہوں گے کسی دروازہ کھٹایا دروازہ کھٹایا تھی اٹھ کے گئے ایک غلام کوئی کھڑا ہے اس کے سر کے اوپر خان ہے خوشبو کھانے کی آ رہی ہیں اور وہ انہیں کہے جی آپ کی خدمت میں حدیعہ فلان نے بھیجا ہے تو یہ اب جو کھولا تو لذیذ کھانوں سے پورا خان اور جہاں پانچ سو دیرم بھی ساتھ رکھے ہیں انہوں نے کیا کہ پانچ سو دیرم تو اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر دیے سارے اور لذیذ کھانا پھیلایا اور حسن بسری یہ دونوں بیٹھ کے کھانے لگے کھانے کے دوران میں اب کیا فرمایا کہ امام حسن بسری اللہ نے تجھے علم تو عطا کیا لیکن یقین بھی اگر تجھے عطا کر دیتا تو بہت خوب ہوتا کہا گوہ ہے کہ یہ بتا دیا کہ میں نے یہ کیا اس یقین پر کیا کہ سائل کو دوں گا اور سائل کو دینے والا خالیت رہتا نہیں ہے تو اللہ ایسا عطا کر دیں گے کہ میں مہمان کبھی صحیح اکرام کر پاؤں گا اور لذیذ کھانا بھی آئے گا تو میں نے اس یقین کی منزل پر پہنچ کے دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا فرمایا کہ تجھے علم تو دیا اللہ نے یقین بھی ہوتا تیرے پاس تو بہت بہتر تھا اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ والوں کی جو یہ نشیبوں فراز ہوتے ہیں اس پر اعتراض میں جلدی نہیں کرنی چاہیے انتظار کرو اب بظاہر تو کتنی بدتعذیبی تھی وہ مہمان کے سامنے اٹھا کے فقیر کو دے دیا مہمان بیٹھا ہے لیکن فرمایا نہیں اللہ والے ہیں صبر کرو کیا اللہ کی نصر اب ظاہر ہونے والی سمرہ کیا ظاہر ہے اس کا انتظار کرو آج ہم لوگوں میں بیماری یہ ہے کہ اللہ والے ایک بات کرتے ہیں جھڑ سے اعتراض بھئی اس کی مسئلے تھے کیا ہیں اس عارف بللہ سے اللہ نے کلوائی ایک بات اس کا اگر نتیجہ کا انتظار کرو دنیا میں کونسا کام ہے جو جھڑ سے ہوتا ہے وہ تو آپ بیچ بھی بہتے تو چھ مینے میں فضل ہوگتی ہے بچہ بٹھائی تو دو نو مینے میں پیدا ہوتا ہے تو غروب ہوتا ہے تو بارہ گھنٹے بعد تلو ہوتا ہے بھئی ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے تو اللہ والے کی جو حرکت و سکون ہے اسے انتظار کرو کہ اللہ والے جو اصل میں آگے کس چیز اور یقین کی منزل پہ پہنچ کی حرکت کر رہا ہے جس کا سمرہ کیا نظر آنے والا ہے تو اعتراض میں جلدی کرنا جو انسان کو محروم کر دیتا ہے تعمل و صبر اور یقین و اعتقاد کر کے بیٹھو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کے انوارات آپ پر ظاہر کرتے ہیں اور منزل مل جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب